بسم اللہ الرحمن الرحیم الهاکم التکاسر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون سمم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لطربن الجحیم سم لطربنها این اليقین سم لتسألن یومئذن النعیم الهاکم التکاسر تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ تلبینه حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا مو دیکھا یاد رکھو یہاں قرآن پاک جو بات کرتا الهاکم التکاسر تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ تلبینه کسرت دولت کی تلب انسان کو آخرت موت اور قبر کو بلا دیتی ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے جو دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں موت کو بھولے بیٹھے تھے فرمائے حتی زرتم المقابر تو مال اکٹھے کرتے کرتے قبر میں چلے گئے موت آگئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں ایک قبر میں اس کے ساتھ رہ جاتی ہے دو واپس آتی ہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین کونسی فرمایا اس کے ساتھ اس کی دولت بھی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کے آئیزہ اقربہ اولاد رشتے دار دوست بھی جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کے عمال بھی ہوتے ہیں قبر میں جب اس کو اتارا جاتا ہے اس کی دولت بھی واپس پلٹاتی ہے اس کے رشتے دار اولاد بیٹے بہن بھائی بھی واپس پلٹاتے ہیں صرف عمال سہلے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور قرآن نے بھی یہاں کہا ہاں ہاں جلد جان جاؤگے بہت جلد وہ وقت ہے کہ تم جان جاؤگے پھر ہاں جلد جان جاؤگے کیا اگر یقین کا جاننا جانتے ہو تو مال کی محبت نہ رکھتے اگر تمہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ موت بالآخر ایک دن آ جانی ہے مر جانا ہے یہ جو کچھ ہے میں اکٹھا کر رہا ہوں اور مال اکٹھا کرنے کے چکر میں میں بھول گیا کہ اللہ نے مجھ پر کچھ اور بھی چیزیں فرض کی تھی تو فرمایا اگر تے دل میں ایک رائی دانے کے برابر بھی موت اور خدا کا ڈر ہوتا پھر دنیا کی محبت تو اپنے دل میں نہ بساتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل آذر تھے عرض کی یا رسول اللہ یہ پہاڑ سونے کی ہو جائیں آپ کے ساتھ چلیں میرے نبی نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے جن کا گھر دنیا ہے دنیا میرا گھر نہیں ہے دنیا میں مومن کا گھر دنیا نہیں ہے مومن کا گھر آخرت ہے آخرت کے لیے مال جمع کرو اور وہ مال دولت اور پیسے سے نہیں آئے گا وہ آمال سالے سے آئے گا لا ترابن الجحیم بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے ثم لا ترابنہا این اليقین پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے اس دن جب سامنے جہنم ہوگی یقین کے ساتھ پھر اثرت کرو گے کاش موقع مل جائے مگر ثم لا تسألنہ یومئذن عن النعیم بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرتش ہوگی پوچھا جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن جو سوال سب سے پہلے کرے گا وہ نماز اور نماز کے بعد جو چیز اللہ پوچھے گا فرمائے گا اللہ میں نے تجھے جوانی دی تھی جوانی کن کاموں میں لگائی میں نے تجھے دولت دی تھی دولت کے امبار تھے تیرے پاس سونا چادی درمو دینار کہاں خرچ کیے حساب دے دے ان نعمتوں کا حساب جو میں نے تجھے عطا کی تھی اگر اس دن حساب نہ دے سکا تو پھر کیا ہے سُمَّ لَتَرَوُنَّهَا أَيْنَ الْيَقِينِ کہ ضرور بے شک ضرور بے ضرور تو دیکھو گے کیا چیز دیکھو گے لَتَرَوُنَّ الْجُحِيمِ جہنم کا عذاب دیکھو گے اگر اللہ نے دولت دی ہے تو پھر اس دولت کا یہ خیال رکھو کہ اللہ اس کے متعلق پوچھے گا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے مالک ضرور ہم سے اس کا جواب مانگے گا دنیا کی محبت میں آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے آج کے قرآن کے درس کی اصل بات جو ہے اللہ کا ہے فرما کہ دنیا کے اندر اس قدر غافل نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو ہی بھول جاؤ بلکل آخرت تمہارے دماغ سے اور موت تمہارے قلب اور روح سے نکل جائے اگر ایسا ہوا پھر جہنم سے یہ دولت نہیں بچا سکے گی ہاں دولت ملے پھر اس دل میں موت کا اور آخرت کا بھی ڈر رہے ہو